موسیقی 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 جنوہ میں اور پارلمنٹ میں یہاں تک ہے نیوارک میں بھی لیکن مجھے یہ پتہ جلال کہ ہمارے حقوق نہیں دینے دینے ہیں جبستان کو نہ یونے دینے ہیں نہ کسی اور نہیں دینے ہیں اگر دینے ہیں تو پاکستان نہیں دینے ہیں تو جس کی وجہ سے میں نے یہ فجلہ کیا کہ میں پیپلز پارٹی میں شاملہ کا خیار کروں گا اور خیار کر کے جو ہماری حقوق ہے جو پولیٹیکل رائٹس ہے جو ڈیمولیٹی رائٹس ہے تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جدوہت کریں گے اور مجھے امید ہے کہ نیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بہت ہی سینئر ہیں اور کائیرہ صاحب بھی ہمارے منجسٹر میں رہے گی بسان کے اور کنڈی صاحب ہے اور دوسرے بلاول صاحب اور زرداری صاحب پہلے بھی انہوں نے ایک پیکش دیا ہے تو ہم سمجھتے کہ دوہزار نو میں زرداری صاحب نے تو اس وقت باہر تھا تو اس پیکش سے ہم مطمئن نہیں ہوئے اور ہم ابھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مزید حقوق لینے میں پاکستان کے شہریوں کے برابر لینے میں یہ ہمارے جوڑان ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ سارے ملکہ جدوستان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر حقوق لینے میں اور برابر حقوق یہ ہے کہ ووٹ آف رائٹ آف ووٹ پارلیمنٹ میں جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے جو صبح ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سسٹم یہ کوئی صبح نہیں ہمارا یعنی اب یہ صبح دینے کے بعد کر اس کا منابی یہ صبح نہیں ہے تو صبح سے نیچے جو ہے کوئی چیز تو وہ لوکل واریز ہی ہے تو ہم اسے یہ متعلق کرتے ہیں کہ شہریت کے ساتھ کہ جو برستان کے صبح کو واقعی صبح بنا دیں پنجاب کے برابر کے پیکیک برابر سن کے برابر جس طرح ان کے ہے اور ہم اسی طرح اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں جب ہمارے لوگ کوئی پیچھے نہیں بلکہ پاکستان کے دگر ہمارے جوانوں سے آگے آگے ہم لڑتے ہیں ہم قربانی دیتے ہیں ہمارے قربانی سے کمی نہیں ہے اور وسائل ہمارے پاس دنیا کے بہت سے ممالک سے زیادہ وسائل دیکھے تو ان کو فیر طریقے سے وسائل استعمال کریں جب ستان کے لوگ کو دے دے پاکستان کے جو معاشی جو مسائل ہے سوٹ سے سے اپنی معاشی مسائل سے بھی نکل سکتا ہے اور ہم اپنے جو وسائل ہیں یا ہم اپنے جو جو اہلیت ہے ہمارے لوگوں کی ہم پاکستان کے لئے ہم مزید قربانی دینے کے لئے جدیت کرنے کے لئے ہم دیار ہیں میں خلی اس سے زیادہ ہمارے حالی رن بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پاکستان بیپس پارٹی کے چیئرمنن بلاور بھٹوزہ داری صاحب کی طرف سے رنزداری صاحب کی طرف سے اپنی پارٹی کی تنظیموں کی طرف سے اور خاص کر گلگی بلدستان کی طرف سے اور سنٹرل کی طرف سے میں جو ہے عبدالحمید صاحب کو اور جانگیر صاحب کو پاکستان بیپس پارٹی میں اور ان کے دوستوں کو پاکستان بیپس پارٹی میں شمولیت پر جو ہے وہ خوش آمدیت کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جس طرح انہوں نے بات کی پاکستان بیپس پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے انہوں نے پاکستان بیپس پارٹی کے منشور کو پاکستان بیپس پارٹی کو بڑی تفصیل سے انہوں نے پڑھا دیکھا اور ہمیشہ پاکستان بیپس پارٹی مظلوموں کی آواز بنی ہے جب بھی اگر آپ دیکھیں کہ دوہزار آٹھ میں جو ہماری حکومت آئی تھی اس وقت بلوجستان میں بھی جو حالات تھے پریسنٹ زداری صاحب نے منتخب ہونے کے بعد بلوجستان ہوں ان کے حوالے سے انہوں نے ہم نے اور ہماری حکومت نے کام کیا وہ سب کے سامنے ہیں آج دوبارہ بلوجستان میں پاکستان بیپس پارٹی پہ لوگوں نے تمہار دیا ان کے جو کام رہ چکے دن شارعہ پاکستان بیپس پارٹی پریسنزداری صاحب کی قیادت میں اور بلاور بوٹوزرداری صاحب کی قیادت میں بلوجستان کے مسائل کو ایل کرے گی اس طرح گلگت بلتستان میں بھی جس طرحیقے سے مسائل تھے چیئرمن بلاور بوٹوزرداری صاحب نے قیادت صاحب یہاں پر موجود ہیں انہوں نے وہاں پر جس طرح سے الیکشن مہم چلائی شاید ہی پاکستان کے الیکشن مہم حصی ہو جس طرح انہوں نے گلگت بلجستان میں پچھلی الیکشن مہم جو ہے اس طرح سے چلائی لہذا ہم پارٹی کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس امید سے کہ گلگت بلجستان کی ہماری پارٹی آپ کے جو مسائل ہیں آپ کے تحفظات ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی فیڈریشن تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ گلگت بلجستان کی عوام کی ہم آواز بنیں گے آپ کے جو مرکز میں آپ کے مسائل انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پریزیدن زداری صاحب نے ایک اور تاریخ حرکم کی پیشی دنوں وہ پہلے سیویلین پریزیڈنٹ بنے جنہوں نے ساتھویں دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا ایک افسوسنا کمر ہمیشہ رہا ہمارے اپوزیشن کی جماعت سے جب بھی کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں اور سیریس ایشوز بھی ہوں تو انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو سرکس بھائے میں آج یہ بھی مطالبہ کروں گا اپنے سپیکر قومی سمبلی سے کہ جیسے کانٹیمٹ آف کورٹ ایسر کانٹیمٹ آف پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے اب پارلیمنٹ کو اور قومی سمبلی کے فلور کو آپ کم اس کم ان لوگوں کے ذریعے سرکس نہ بنیں کوئی باجے لے کے آتے ہیں کوئی کیا چیزیں لے کے آتے ہیں اگر ان کو بڑا شوق ہے باجے بجانے کے تو ان کا اور فورم ہے باجے بجانے والوں کا وہ پارلیمنٹ فورم نہیں ہے اگر جس نے باجے بجانے ہے تو اس رستے پہ جائیں جہاں پہ باجے والے ہوتے ہیں لہذا میں سپیکر سے مطالبہ کروں گا کہ کانٹیمٹ آف پارلیمنٹ میں دیفرنٹ لسکوپریکشن لیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسا ادار قلبی اگر آپ دیکھیں جب موجود تھے وہاں پر دنیا کے ملکوں کے سفردکار بٹے ہوئے تھے لائف سیشن جا رہا تھا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے متعلق کیا سوچیں کیا رپورٹ دیں گے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ لکی رانی سرکس بنی ہوئی تھی لہذا ایس کی سم کی چیزوں کو میں سے مجھوش دوں کہ کسی تیس پہ بھی زیرو ٹولرس ہونی چاہیے ڈیکورم جو ہے اس کا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بھار ہونا چاہیے پریزنٹ صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ سارا ماضی میں انہوں نے تقریر کی پورے پاکستان کو خاص کر کشمیر کی ایشو کو اس کے ساتھ ساتھ انہیں فلسطین کی ایشو کو جو ٹچ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور ہم دوبارہ چودہ اپریل کو جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپوزشن کی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں آپ آئیں مذاکرات کی میں سے بیٹھیں آپ کی کیا خدشات ہیں اگر آپ کی کوئی خدشات ہیں پولٹیکل لیول پر حکومت کے لیول پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ہم آپ کی ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیشہ اس جماعت نے کبھی بھی چاہے وہ حکومت میں بھی تھے وہ کہتے تھے میں نے نہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے نہ کسی کی بات سننی ہے اور نہ کسی ساتھ بیٹھتے تھے سلام کی ایشو بھی نہیں بیٹھتے تھے اور اگر ان کو اتنے ہی کوئی خدشات ہیں ایلیشن کی حوالے سے فورمز موجود ہیں اس فورم پر جائیں اگر وہ فورم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ان کے خدشات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدالتوں کی جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں نے کرنے ہیں پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنے یا سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرنے اور ساتھ ساتھ اگر وہ بڑے بھی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں تو اس وقت آپ پوزیشن میں مولانا فرزرامان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی خدشات ہیں بقول ان کے کہ ان کے بھی شاید منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہ سیٹے کس کو دی گئی ہیں وہ سیٹے دی گئی ہیں سنی تیات کونسل کو کہیں آزاد کو کہیں یا پی ٹی آئی کو دیں لہٰذا پہلے پہلے بسم اللہ کریں اب اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں مولانا فرزرامان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے منڈیٹ کے میرے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا پہلے ان کے سیٹے تو ان کو وپس کر دیں اور باقی جو جو آپ ہم سے مطالبے کر رہے ہیں وہ خیبر پر خاص سے بسم اللہ سے کر لیں ان کے تو اس وقت پانچ فرنچائز بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی ایک نکلتا ہے کہ کہتا ہے مجھے تو یہ پیغام دیا دوسرا کہتا ہے یہ پیغام دیا آپ دیکھیں کہ ابھی پیشل ان کے ایک رینومان ہے جو ان کو ترجمان بھی ہے ہمارے دوست ملک کے مطالبے کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور پھر ساری پی ٹی آئی کھڑی تھی کہ نہیں یہ چیز ان کی غلط ہے بھئی آپ کے ترجمان ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لہٰذا ان کا آپس میں بھی کوڈینیشن نہیں ہے توہر سے بات دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے خود ہی آپس میں ان کے لڑائیوں کو یہ چیز ہوگی لہذا میں دوبارہ اپنے عبدالحمید صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان فی بس پارٹی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ اسی طریقے سے گل کی بلدستان میں آپ کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی اور بھی ہمارے دوست آئیں گے سال ڈیٹھ سال دو سال بعد وہاں پر الیکشن بھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان فی بس پارٹی اس کی بھی تیاری کرے گی اور انشاءاللہ اس وقت اگلے اگلی اگلیشن میں پاکستان فی بس پارٹی گل کی بلدستان بھی جو ہے وہ حکومت بنائے گی شکریہ ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال کسی کیا ہوں ڈیٹھ سال بتائیے گا جی ناظرین آپ کو ہم باہرہ سے اسلام آباد سے دکھا رہے تھے جہاں عبدالحمید خان نے سیکٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کے ساتھ کہ ہمرا پاکستان پپلز پارٹی میں شمولیت اتیار کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صرف پپلز پارٹی کی جمہوریت کی بات کی اور ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدستان کے مسائل کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان پپلز پارٹی نے ساتھ دیا اور انشاءاللہ آگے بھی ہم بلدستان کے ہر مسائل کو ہم سنیں گے اور اس کے حل کے لیے بھی ہم کوشہ رہیں گے یہاں پہ ناظرین ہم اپنے بقول اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے جانے بڑھتے ہیں